اس میں یوجنا میں کرے گا اس کا الگ الگ در سے ہی رکھا گیا ہے 29 عرش کی آئیو کا وقتی 100 روپے دے گا ایسا 55 سے لے کے 200 روپے تک اور کیولے اتنی راشی تو ہم اس میں ڈالیں گے جو اس میں بھاگی داری بنے گا اور اتنی ہی راشی کے اندر سرکار سے اپنی اور سے وہ ڈالیں گے ارثات یوجنا تو 55 والی 110 روپے کی ہے 200 والی 400 روپے کی ہے اور یہ ہم 40 سال کا وقتی 19 سال تک 20 سال تک اس کو جمع کرائے گا تو 60 سال کے بعد اس کو جو آج 200 روپے جمع کرارہا ہے 20 سال کے بعد اس کو 3000 روپے مہنہ ملے گا یعنی پندرہ گناہ زیادہ یہ اور کسی سسٹم میں ملتا نہیں ہے بھوشیس کیسے صدرے نکھرے یہ اس پرکار کی یوجنا بنائی گئی ہے اور اسی پرکار کی یوجنا کچھ دن پہلے کسانوں کے لیے بنائی تھی ان کسانوں کے لیے یوجنا وہ یوجنا تھی کہ ان کو پانچ سو روپے مہینہ ارثت ہر چار مہینے بعد دو ہزار روپے اس کے کھاتے میں پہنچ جائے گا سیدھا سیدھا ایسا سال کا چھے زار روپے کا لاب یہ کسانوں کو دیا گیا ہے کسان کا کم تھوڑا جس کو کہنا چاہیے جوکھیں بھرا جادہ رہتا ہے کیونکہ ہم تو مانو شرم جی بھی ہیں روزانہ کا یا مہینے کا جو کمائیں گے اپنے گھر آئے گا اس میں جتنا کمارے ہیں جتنا مل رہا ہے اس میں جوکھم نہیں ہے لیکن کسان کے کام میں وہ اپنا بیچ جا کے بھوتا ہے سارا خرچہ اس پر کرتا ہے چار مہینے بعد یا پانچ مہینے بعد اس کی فصل گھر آئے گی کی نہیں آئے گی اس میں بھی بہت سے خطرے مندرات رہتے ہیں کبھی ورشہ آ گئی کبھی اولے پڑ گئے کبھی اور کوئی نقصان ہو گیا کبھی اس کو بھاو پورا نہیں ملا وہ بھی اس کی ایک انیویسٹمنٹ ہے اس نے پونجی جتنی لگائی ہے اتنی بھاو اس کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے گھر اتنا آئے گا کہ نہیں آئے گا اس لیے اس کو سیوک کرنے کا کام کیونکہ کسان ہمارا ان داتا ہے آج اگر کسان کا ان کم ہو جائے تو ہمیں روٹی کی بھی لالے پڑ سکتے ہیں ہم سبح کے شالی ہیں کہ ہمارا حریانہ اور پنجاب یہ ان کے ناتے سے ایک ان کا کٹو رہا ہے تو یہ یوجنہیں سب شروع کی ہیں ایسے چھوٹے کسان پچپن روپے سے لے کے دو سو روپے تک چالی سال کی آئیو کے لوگ یہ جو ہر مہینے بھرنے کی بات ریجسٹریشن کے ناتے ہم نے کی ہے اور جس کا ریجسٹریشن خوب دبا دب ہو رہا ہے ہم نے ابھی سب ہی بھاگوں کے شکریز کی میٹنگ لے کر ان کو پروسائد کیا آج سبحگے سے جانکاری مل رہی ہے کہ پورے دیش میں سب پرانتوں میں ریجسٹریشن سنکھیا حریانہ نمبر ایک پر آ گیا ہے تو یوجنہ یہ بنائی ہے کہ ابھی یہ چار مہینے تو پیسے یہ سب جمع کرائیں گے آپ لوگوں نے ریجسٹریشن مارچ میں کیا ہے مارچ ہے اپل ہے مئی ہے تین مہینے جون کا یہ جو پیسہ پچپن روپے سے لے کے دو سو روپے تک کا ہے یہ آپ کو جمع نہیں کرانا پڑے گا آپ کی ساری عمر کا حریانہ سرکار جمع کرائے گی تو آپ کی جیب سے تو چار مہینے کے لیے جا رہا ہے اس کے بعد آپ چالیس سال تک اگر آپ کی عمر آج اٹھارہ ہے تو بائیس سال تیس ہے تو دس سال انتالیس ہے تو ایک سال یہ جو پیسہ آپ جمع کرانا پڑے گا یہ سب حریانہ سرکار جمع کرائے گی اور اس کے ساتھ ایک یوجنہ ہے پردھان منتری سرکشا بھیما یوجنہ جس کے بارہ روپے جمع کرانے پڑتے ہیں صرف ہر سال جس کے بدلے میں درگھٹنا پوروک دربھاگ گیسے درگھٹنا میں کسی کی ملتی ہو جائے تو پریوار کے لوگ کو دو لاکھ روپے کی بھیما کی راشی ملے گے کوئی یہ بھی یہ شاید کتنے سال تک ہے پچاس سال تک اس کا آئیو شاید جالا ہے جو بھی ہے اس میں لیکن اس کا جو تین سو تیس روپے ہے یہ بھی جو اس یوجنہ میں پندرہ وزار سب کم آئیو کے جو پریوار ہیں ایک بات دہان رکھنا اس میں پریوار کو ایک وقتی کو نومینٹ کرنا ہوگا پریانہ سرکار کی یوجنہ میں جس ایک وقتی کو نومینٹ کریں گے اسی کے نام سے جائے گا لیکن پریوار میں کیول ایک وقتی دوسرے وقتیوں کرانا تو وہ اپنے آپ کرائیں گے تو اس لیے اس ایک وقتی کا یہ تین سو تیس روپے سال کا جس میں دو لاکھ روپے سامن طور پر اگر کوئی کسی کی ملتی ہوتی ہے تو اس کے پریوار کو دو لاکھ روپے بھیما ملتا ہے یہ تین سو تیس روپے ابھی سرکار جمع کرائے گی اور اس میں جو باقی بچے گا پانچ سو روپے میں سے اس کے لیے ایک ایس آئی پی اکاؤنٹ ایک ٹرسٹ بنایا جائے گا ایس آئی پی اکاؤنٹ کھولا جائے گا اور اس آئی پی اکاؤنٹ میں وہ جو پیسہ جمع ہوگا اس کو بھی یا تو وہ ہر سال جو اس کا تین ہزار روپے سے لے پانچ ہزار روپے تک بنے گا سال کا وہ اس کا نکلوا سکتے ہیں ہر سال یا پانچ سال کے بعد وہ اس میں سے ان کا تیس ہزار روپے سے ٹھارہ ہزار روپے تک یعنی ڈھارہ ورشکوالے کا تیس ہزار روپے چالیس ورشوالے کا ٹھارہ ہزار روپے یہ پیسہ ہر پانچ سال بعد آوشکتہ پڑھنے پر وہ نکلوا سکتے ہیں یہ اس کے اترکت ہوگا یہ سوئیدھا ایسے سب شرم سادھک پریواروں کو یہ ملے گا اگر کوئی اٹھارہ سے چالیس سال کی یوجنہ میں جیسے آج کی یوجنہ اس میں سملت نہیں ہوتا تو ایسے پریواروں کو وہ ہر ورش یا تو چھے زار روپے چار چار مہنے بعد دو دو ہزار روپے اتھوہ سال بعد چھے زار روپے ہی کٹھا نکلوا سکتا ہے نہیں تو پانچ سال کے بعد وہ چھتیس زار روپے وہ اس میں سے نکلوا سکتا ہے کھاتا ان کا بنا رہے گا کوئی ان کو پیسہ دینا نہیں ہے اس لیے یہ پیسہ بھی ان کی سہیتہ کے لیے پریوار میں فنکشن ہوتا ہے کشادی ہوتی ہے کچھ اور ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ نکال سکتے ہیں اس یوجنہ کا لاب گریب پریواروں کو سب کو ملے تو ایسی یوجنہ دونوں کے لیے بنائی گئی ہے کسانوں کے لیے بھی ایسے ہی ایک اتھرکت یوجنہ ہم نے چھے زار روپے وارشک وہ بنائی ہے کسانوں کے لیے پینشن یوجنہ ہماری جیسے یہ پینشن یوجنہ کے لیے ہم پچپن سے دو سو روپے جمع کر رہے ہیں ان کی پینشن یوجنہ اس پانچ سو روپے میں سے بنائی جائے گی اور وہ پورے کا پورا پانچ سو روپے اس میں ان کا لگایا جائے گا کسان اگر کہتا ہے کہ میرا پانچ سو روپے پورا لگا دیں تو ان کو بھی اس پینشن کا لاب ملے گا اگر وہ چالیس ورش کا ہے اور آج سے اس کا پینشن یوجنہ پیسہ جاتا ہے تو اس کو تین ہزار پیہ مہینہ یہ ملے گا تین ہے یا شاید اس سے زیادہ بیٹھے گا کچھ حساب میں تھوڑا اور کروانا پڑے گا ان کو تین سے بھی زیادہ ملے گا اور اگر وہ ٹھارہ ورش کا ہے اس کا سارا پانچ سو روپے جائے گا تو اس کو ساٹھ سال کے بعد پندرہ ہزار پیہ پینشن یہ وزتہ ہم نے کی ہے کیونکہ وہ پورا پانچ سو روپے جمع کرا رہا ہے تو کسان کی پینشن یوجنہ شرم جیوی کی پینشن یوجنہ اس میں ہماری سرکشا بھیما یوجنہ اس میں ہماری پردھان منتری جیون جوتی بھیما یوجنہ اور سائی پی کے مادیم سے لگاتار ہر دا سال یا پانچ سال کے بعد پیسہ نکالنا ایک پریوار کی سمردھی ہم نے ہریانہ میں یہ جو یوجنہ بنائی ہے اس کا نام بھی رکھا ہے مکھے منتری پریوار سمردھی یوجنہ پریوار کی سمردھی ہو تاکہ ہم اپنے بچوں کو پڑھائی کے ناتے آگے بڑھا سکیں پریوار کے اندر دکھ سکھ آگیا اس کو آگے کر سکیں ویسے اس دکھ سکھ کے لیے بھی جو پردھر منتری جیونی یوجنہ بنائی ہے اس کا علیک ضرور کرنا چاہوں گا وہ یوجنہ بھی بہت ایک اس پرکار کی بنائی گئی کہ آخر گریب کا پریوار جس کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے علاج کرانا پڑے کچھ بھی آئیشمان بھائرت آئیشمان بھائرت کے یوجنہ کے انترگت اب ہر پریوار کو جو اس میں شامل ہوگا پانچ لاکھ روپے تک کا علاج یہ مفت کرایا جائے گا وہ سب کار بن جائیں گے ان کو دیں گے تو مطروں کلم لاکر ہم نے سماج میں ایسے سب لوگوں کے لیے جو آرثی کٹھنائی سے اپنے پریوار کے پالن پوشن کو تھوڑا کٹھن کٹھنائی سے پورا کرتے ہیں ایسے لوگ کو سرکاری یوجنہوں کا لعب کندر سرکار کا لعب ہو یا پردیس سرکار کی یوجنہوں کا لعب ہو ایک محسوس یہ ہوتا تھا کہ ان یوجنہوں کو پرابت کرنے میں بڑی کٹھنائیاں آتی تھیں یوجنہیں بہت ہیں کندر سرکار کی اور ہرینہ سرکار کی سب میں لائیں تو لگ بھگ تین سو یوجنہیں ہیں الگ الگ ورگوں کے لیے کسانوں کے لیے ودیارتیوں کے لیے انوزجاتی کے لیے بیک وڈ کلاس کے لیے دیویانگوں کے لیے ورد جنوں کے لیے گریبوں کے لیے بہت یوجنہیں ہیں ان یوجنہ کا سب کو پتا نہیں ہوتا ایسی سب یوجنہوں کی جانکاری لوگوں کو ایک ستان پر ملے تو ہم نے ہریانہ میں ایک ویوستہ کی ہے انتیودے کیندر اور سرل کیندر سب جلہ کیندروں پر یہ بن گئے ہیں وہاں کوئی وقتی جاتا ہے اپنا پروفائل وہ بتایا اس کو ساو یوجنہوں کی جانکاری ملتی ہے جو فارم بھرنا ہے آن لائن وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے بی پیل کے کارڈ کا فارم بن جاتا ہے کسی کو بھی اب سرکاری کارلوں کے چکر نہیں کاٹنے پڑیں گے کسی کو بھی کسی محملے منتری کے گھر جا کر دیرہ نہیں لگانا پڑے گا ہر چیز آن لائن چاہے اس کا ٹرانسفر ہے چاہے اس کی نوکری ہے چاہے اس کو سیوہ چاہیے چاہے کہتے ہیں سرکار آپ کے دوار ہماری سرکار آپ کے دوار پہنچ رہی ہے اب آپ کو جگہ جگہ بھٹکنا نہیں پڑے گا سرکار کا آدمی وہ چنتیت ہے کہ آپ کو کونسی یوجنا ہم کو دے نہیں ہے پرو ایکٹیو ہو کر کے سرکار کام کرے گی اگلے ورش کی یوجنا میں ایک اور چیز ہمیں لے کر کے آ رہے ہیں وہ ہم لائے رہے ہیں جیسا ابھی تک تو وقتی جو ہوتا سیٹیزن جو ہوتا اس کا پہچان آدھار کی آدھار لیکن پریوار ہی کئی اپنے آہیں اس کی پہچان نہیں تھی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ فیملی آئی ڈی ہر ایک فیملی کے ایک آئی ڈی ہوگی اس آئی ڈی کے آدھار پر اس پریوار میں جتنے سدسے ہیں ان سب کی ہم چنتہ کریں گے کہ پڑھائی والا سدس سے کیا پڑھائی کر رہا ہے کام روزگار کرنے والا روزگار اس کو ملا کہ نہیں ملا بیروزگار اس کے روزگار کی چنتہ کرنا اس کی ٹریننگ کرنا اس کی سکلنگ کرانا یہ سکلنگ کرا کر کے آخر اس کو اچھا جوب یہ مل سکتا ہے تو ایسے اچھے جوب کے ناتے سے اس کو ٹریک کرنا اور سکلنگ کے لیے بھی ہم نے الگ سے ایک وشوید دیال ہے ایک یونورسٹی بنائی ہے شریف وشکرما کوشل وکاس وشوید دیال ہے یہ بھی دیش میں پہلی ایک یونورسٹی ہے کسی پردیش نے نہیں بنائی ہے ہم نے کوشل کو سکھانے کے لیے آخر وقتی تھوڑا کم پڑا لکھا ہے یا پڑھ لکھ کر کے بھی اس کو ہنر کوئی آتا ہے تو جلدی سے کام پرابت کر پائے گا اب پرم پراغت جو کام ہوتے تھے اس میں پتا کے کام سے وقتی سیکھتا تھا یعنی نائی کا بالک بھی وہ نائی کا کام اپنے پتا سے سیکھ جاتا تھا لیکن آج ترہ ترہ کے سیلون کھل گئے ہیں ترہ ترہ کے بیوٹی پارلل کھل گئے ہیں اس کی ٹریننگ کے لیے سکھلائی کے لیے کوشل وکاس کے کاموں کے مادم سے انسیسی ٹریننگ بڑھائی کھاتی لوہار انہیں سب کے کام سکھائیں گے تاکہ ان کو روزگاہ کرنے میں سفلتا ہو اب چونکہ آج کے اس کارکم کے ساتھ پردھار منتری جی کا بھی کارکم گجرات سے جڑا ہوا ہے اور گجرات سے وہ ہم کو سمبودت کریں گے اس یوجرہ کا شبارم کریں گے اور میں نے یہ کہا تھا کہ پردھار منتری جی کے بولنے سے پہلے میں مجھے اپنی بات سمات کرنی ہے تو مجھے بتا دیں سمیہ ساڑھے گیارہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ساڑھے گیارہ مجھے پردھار منتری جی ہمارے ساتھ جڑنے والے ہیں ہم نشید روپ سے اگلے کارکم میں پردھار منتری جی کا سمبودنم کو ملے گا اور نشید روپ سے جو پردھار منتری جی بتائیں گے اس انسوار ہم کو ان سب چیزوں کا لعب اٹھانا ہے جو بتائیں گے آپ نے میری بات سنی بہت 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 دھنے والے ہیں Thank you so much CM صاحب جنہوں نے بہت زیادہ deep knowledge تھی ہمیں اس یوجنا کے بارے میں اور جنہوں نے ابھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے تو میں چاہوں گی آپ سبھی زوردہ تالیو کے ساتھ ان کا سواگت کریں I request